اما الروایات الطغیلت فہی اثروت ادبیہ ذات قیمت فنیت عظیمہ لمبی حکایتیں یہ تو بڑا زخیرہ ہیں ادب کا قیمتی اور فنی ان کے اندر بڑی وقعت پائی جاتی ہے وَهِي الَّتِي تَجَلَّتْ فِيهَا بَلَاغَتُ الرَّاوِ الْعَرَبِي اور ان حکایتوں میں عربی آدمی کی بلاغت آشکارہ ہے وَاقْتِدَارُهُ عَلَى الْوَصْفِ وَالتَّعْبِيرِ وَالتَّصْوِيرِ اور اس کی قدرت کسی چیز کو بیان کرنے اور اظہار کرنے اور تصویر کشی کرنے پر وَهِي الَّتِي يَطُولُ فِيهَا نَفَسُهُ اس میں وہ طول نفس کا ثبوت دیتا ہے یعنی مفصل گفتگو کرنے کا فَيَحْكِي حِكَايَةً يُعَبِّرُ فِيهَا عَنْ مَعَانٍ كَثِيرَةً وَأَحَاسِسَ دَقِيقَةً اور وہ حکایت بیان کرتا ہے جس میں وہ بہت سارے معانی کا اظہار کرتا ہے اور باریک باریک احساسات کا اور متنوع منظروں کی تصویر کشی کرتا ہے فَلَا يَخْذُلُهُ الْلِسَانُ وَلَا يَخُونُهُ الْبَيَانُ تو زبان اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے اور علم البیان اس سے خیانت نہیں کرتا ہے یعنی زبان و بیان بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں فَلَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ مَدَدُ الْلُّغَةُ اور لغت کا مواد اس سے تخلف نہیں کرتا ہے اور اس کی حکایت ایسی محسوس ہوتی ہے کہ انہا لوحة فنیت منسجیمت متناسقت کہ گویا کہ ایک فنی تختی ہے مناسب اور اہم آہنگ متوازن جس میں آرٹیسٹ نے پھورا کمال دکھایا ہے قَدْ أَبْدَعَ فِيهَا الْفَنَّانُ اَوْصُورَةٌ مُتَنَاسِبَةٌ یا ایک کامل اور مناسب اور متوازن فوٹو ہے قَدْ أَحْسَنَ فِيهَا الْمُصَوِّرُ كُلَّ الْإِحْسَانُ کہ تصویر گری کرنے والے نے اس تصویر میں اپنا پورا کمال دکھایا ہے اور پوری کارکردگی کا اظہار کیا ہے